بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میمبرز ہم بائیلوجیکل سائنچز ڈسکس کر رہے تھے بیسیس آف لائیف ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے what is cell what is structures and functions جو ہمارے سائل کے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اور سیل سے لیٹھے جیتے بھی ہمارے بیسک ٹرمز اور جتنے ڈیفرنسز وغیرہ آ رہے تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہوئے ہیں آج سے ہم ڈسکس کریں گے سیلولر کمپوننٹس جو ہیں ہمارے سیل کا جو سٹرکچر ہے اس کے جو کمپوننٹس آ جاتے ہیں like آرکنل جو آ جاتے ہیں ہمارے سیل میں وہ ہم ڈسکس کریں گے what is cell ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے سیل جو ہے ہمارا جو لائف ہے ہمارے اس کے بیسک یونٹ ہے جو کی سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ بنتا ہے ہماری لائف کا اور اس کے تھری بیسک پارٹس ہیں جو میں نے پریویس لیکچر میں بتا دیا ہوا ہے ہمارے پاس کیسے ڈیوائٹ گوئے میں اس کے ڈیوین کیسے ہے ایک تو سب سے آؤٹر موسٹ میمبرین آتا تھی ہے ہماری جو آؤٹر موسٹ کورنگ ہوتی ہے آؤٹر موسٹ جو لیئر ہوتی ہے اس کو سیل میمبرین بولتے ہیں اس کو پلازما میمبرین بھی کہا جاتا ہے اور یہ پورے سیلولر آرگنلز جتنی بھی آپ کے اندر سب سیلولر آرگنلز ہوتے ہیں ان سب کو سراؤن کیا ہوتا ہے اور ایکسٹرہ چلورر انوائنمنٹ سے پروٹیکشن دی ہے سیل میمبرین سیکنڈدھی ہمارے پاس نیوکلیس تعجibra سیل steps جنشتے ہیں نیوکلیس ہماری دی ای نی کی پروٹیکشن کے لئے ہوتا ہے فاشن واقصی ان کے فنکشنسو ٹھیک ہے سائٹو بلاندج جو هھاتا ہے ہمارا وہ لیائک میری جو کے سوی pumped جھو کے سالے ممہربین کے اندر یا ہوتا ہے جھو کے اندر کہ سائٹو بلاندج نے سا راقت جس لئے اس کی 3 پارٹس کنسیڈر کیا جائی تھا سل میمری، نیوکلیس اور سائل آبلاسن سائل آبلاسن میں سارے کے سارے اورگنال دا تھے ٹیرو لاک میٹی رہتا ہے جس کے اندر سارے کے سارے کمپوننٹس پڑے ہوتا ہوں ہم سن نمبر وائز ڈسکس کریں گے آج ہم دسکس کریں گے سل میمری اور جب ثرد سائل آبلاسن کے اندر جو باقی سارے اورگینلز ہیں وہ ہم نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکس کر کے کور کر لیں گے اور ہمارا یہ بیسیس آف لائف جو ہے سیل سے ریلیٹیڈ اس کے اورگینلز سے ریلیٹیڈ اور اس کی جتنی بھی ڈرمز ہیں وہ سادی کور ہو جائیں گے سیل میمبرین اینڈ پلاسما میمبرین ایک ہی نام ہے اور یہ کیا کہا جاتا ہے یہ ایک میمبرین ہے آوٹسائیڈ ہوتی ہے سیل کے اور ہر جو سیل ہے اس کے اندر یہ سیل میمبرین کا ایک جو کمپونٹ ہے مطلب سیل میمبرین جو ایک پارٹ ہے وہ ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے all cells are surrounded by membrane that ensure that separates the cell from the outside جو کہ اپنے سیل کو باہر کے environment سے protection دیتی ہے ٹھیک ہے structure اس کا کیا ہے اس کا structure ایک fluid mosaic model ایک نام ہے fluid mosaic model ٹھیک ہے یہ آپ کو structure آ سکتا ہے اس fluid mosaic model کے نام سے بھی question آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کیا دیتا ہے سیل میمبرین is a double layer of phospholipid molecules like a sandwich sandwich کی طرح اس کے طرح double phospholipid layer ہوتی ہے یہ میں نے جسٹ ایک lipid bilayer sheet کی ایک ڈائیگرام اپلوڈ کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے اوپر جو ہے ہمارے پاس ایک white color کی lipid کی لیئر ہے اور نیچے بھی lipid کی لیئر ہے تو ان دونوں کو کیا بولنے کے لیپیڈ بائی لیئر بیسی اس کی composition کیا ہوتی ہے 60 to 80% ہمارے بارے پروٹینز ہوتی ہے اور لپیڈز جو ہیں یہ ہمارے لیپیڈ بائی لیئر ہے وہ ہمارے 20 to 40% ہوتی ہے اور ان سم کاربوہائیڈرز بھی ہوتی ہیں میں آپ کو نیکسٹ ڈائیگرام میں بتا دوں گی کاربوہائیڈرز اور لپیڈز اور پروٹینز کیسے پڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے صرف ایک bilayer شو کی ہے تاکہ آپ کو ڈائیگرامیٹیکلی ایزیلی سمجھ آتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آ جاتی ہے جس میں ہمارے جو ہیں کاربوہائیڈرز بھی شو کیے گئے ہیں گلائیکو پروٹینز بھی شو کی گئی ہیں یہ جو اٹھنی بھی بلو بلو پاپیریش سے پاریںções ہیں یہ بڑے بڑے جو دونوں بائینرز کے درمیان میں ہی وہ ساری پروٹینز ہیں سامانپر گلوڈولر پروٹینز آتا ہے اور انٹیکل پروٹینز آتا تھیں انٹیکل پروٹینز ہوتھیں ہیں وہ بلکل اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتی ہیں جو گلوڈولر پروٹینز ہوتی ہیں اوپر سے نیچے نہیں ہوتی وہ صرف کسی ایک ہی لیئر میں پروڈیوز ہوئی ہوتی ہیں ایک ہی لیئر میں سے نکل رہی ہوتی ہیں وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ اوپر والی لیپیڈ لیئر میں بھی ہو اور نیچے والی لیپیڈ لیئر میں بھی ہو اور کاربو ہائیڈر جو ہیں وہ ہمارے پرٹین سے آگے فردر نکلے ہوئے ہیں کولیسٹرول یہ سارے آپ نے اتنی دیٹیل پر نکے ضرورتیں گے آپ نے سیڈ اف ایک پرٹین گلوبیل پرٹین انٹیکلو پرٹین تو پرٹین ہیں اس میں اور لیپیڈ کی ٹو لیئرز ہیں لیپیڈ بائی لیئر بولا جاتا ہے یہ آپ نے دو کنسیڈر کرنے اور کاربو ہائیڈرز بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں اس میں اس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن کیا ہے ایک تو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے آؤٹسائیڈ انوائنمنٹ سے انٹرنل انوائنمنٹ کے ٹرانسپورٹ آف میٹوپولائیڈ کنٹرول پیسجو دو میٹیلز انٹو آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ اور سیکنڈ نیکس ہمارے پاس آتا ہے سیل تو سیل ریکوگنیشن اور کمیونکیشن جتنی بھی سیل سے سیل میں کمیونکیشن ہوتی ہے ریکوگنیشن ہوتی ہے ایک سیل دوسرے سیل کو کیسے پیچانتا ہے ریکوگنیشن ہے کیا کمیونکیشن ہے آپس میں گزرتے گزرتے کیا کرتے ہیں کیا کمیونکیشن کا وہ ہمارا سیل تو سیل کوگنیشن وغیرہ سیل میں ہمارے پاس آتا ہے پوری سیلوڑر جو کمپنیٹس ہوتے ہیں اندر کے انٹرنل جو کمپنیٹس ہوتے ہیں ان سب کی ڈیمیج اور لیکیج کو بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کی ڈیمیج پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا ہے اس کی کوئی لیکیج نہیں ہونے دیتا ہے لیکن سیل جو ہے اس کا سائٹولازم کبھی لیک آٹ نہیں ہوتا سیل میمبرین اس کو پوری پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے تاکی انگلز ہوتے ہیں اگر کوئی ایک بیکٹیریا کا آجاتا ہے تو آپ کا سیل ہی سیل میمبرین جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس بیکٹیریا کے اردگیرد یوں سی کپ شیپ بنا کے اس کو کھا جاتی ہے سیل میمبرین جو ہوتی ہے اس کو انگلف کر جاتی ہے تو ہمارے پاس امیونٹی کاؤز ہوتی ہے جتنے بی رسپانسز دنہو ہورمونل ایکشن ج monitored ہوں وہ سارے ہمارے سیل میمبرین کے تھرو ہوتے ہیں سیل میمبرین جو ہے وہ سارے سیلز کی سیل میمبرین ہوتی ہیں لیکن جو پلانٹس ہیں ان میں ایک والاڈابشن ہوتا تھی ہے ایک اڈابشن ہے ایک سیل میمبرین سے بھی باہر ایک آٹر لیئر ہے اس کو کہا جاتا ہے سیل وال اس سیل وال کا رول کیا ہے میجر اس کا یہی ہے میں نے صرف رول بتایا اس کا فنکشن کیا ہے یہ NORM discontinued af plant cells ہے اور یہ پلازم membres vitesse پلازم combaries سے پلازم کرتیا م oss کی ضروری تعداد کی ضروری ضروری ambigu یہ ہمارا چھوڑا سا سیل وال کا رول آتا ہے then second ہمارے پاس آتا ہے نیوکلیس what is نیوکلیس it is the most important part because it is related to the heredity inheritance of the body آپ کی inheritance generation to generation اس سے related ہمارے نیوکلیس ہے جو کہ بہت ایک important part consider کیا جاتا ہے اور یہ کس کی اس کی وجہ سے ہماری سال ہی جتنی بھی سیل کی باقی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سارے اس کی رسپونسیبیٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کیا کہتے ہیں اس کے دو نام بھی ہیں control cell of the cell control center of the cell اور secondly اس کو بولا تاتا ہے cells headquarter headquarter اس کو بہت بولا تاتا ہے نیوکلیس کو ٹھیک ہے آپ کو objective میں آ سکتا ہے what is the headquarters of the cell ٹھیک ہے تو نیوکلیس cytoplasm cell membrane کچھ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے نیوکلیس پہ ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے the nucleus is separated from the cell rest of the cell by a membrane called nuclear envelope جو نیوکلیس ہے ہمارا وہ ایک envelope سے بھی protect دیا تاتا ہے اسے نیوکلیر membrane بولتے ہیں نیوکلیر envelope بول دیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا جو nucleus ہے وہ ایک protection کے under ہوتا ہے اس کے اپنا بھی ایک membrane ہوتی ہے اسے بولتے ہیں نیوکلیر membrane ہمارے پاس structure basically کیا آدھاتا ہے اس میں structure میں کیا آدھاتا ہے اس میں basic جو ہمارا component ہے وہ DNA ہے جو inheritance سے نیوپلازم جو ہے وہ پورا سائٹوپلازم جو ہوتا ہے nucleus کا اس کو نیوپلازم بولا جاتا ہے کروموزوم جو ہیں وہ ہمارے DNA and protein سے بنے ہوتی ہیں وہ ہمارے کروموزوم یہ کرومیتین کی form میں ہوتے ہیں جو center part ہے جو کافی dark area وہ arden protein کا production کیلئے نیوکلیولس آجے گا اس میں اور جو نیوکلیول پلازم میں وہ ہمارا cytoplasm of the nucleus ہے وہ ہمارے نیوکلیول پلازم آجے گا جو chromatin لکھا ہوا ہمارے کروموزوم ہیں DNA ہیں یہ DNA material نیوکلیول پلازم میں پایا جاتا ہے اور نیوکلیول membrane ہمارے پاس پوری کی پوری آجا دی ہے جو ہمارے آؤٹر پہ آجا نیوکلیول پوری آجا نیوکلیول بہت ہی مانیوٹ مانیوٹ ہمارے ان آؤٹ منرل کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں اس کی سئی سے کرتے ہیں کون سے منرل آسکتے ہیں اور کون سے آؤٹ جا سکتے ہیں ان کے basic نیوکلیول کے فنکشن کے نیوکلیول نیوکلیول آؤٹ ہی اور یہ دینے کو پروڈک کرتے ہیں اور اس کا سیکن فنکشن نیوکلیول نیوکلیول سکتے ہیں ہمارے پاس نیوکلیول پورد ہوتے ہیں جو کے میبرین میں مولیکیول کو آئین کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ اس کا نیوکلیول پور کنٹرول کنٹرول ہی ہمارے ہمارے جلیلیول جلیلیول مٹیریل مٹیریل اس کو سائٹو سول میں بولا جاتا ہے اس میں 90% اپ ٹو وارٹ ہے اس میں کافی سارے اورگنل ہیں جن کے اپنے فنکشن ہوتے ہیں اور انسولیبل سبسٹانسز بھی ہیں اس میں سٹور مٹیریل بھی ہیں اور جو سولیبل پارٹ ہے سائٹو سول جو ہمارے جلیلیول سبسٹانسز ہے اور سولیبل پارٹ ہے سائٹو پلازم کا ٹھیک ہے فنکشن میں ہمارے پاس بیسک فنکشن کیا جاتا ہیں اس میں ڈیفرینٹ آرگنل جن کے ڈیفرینٹ فنکشن ہیں اور جتنے بھی کیمیکل ریاکشن ہیں میٹابولک ڈیاکشن یا کیٹابولیزم انیمولیزم وہ سارے جو ہیں ہمارے سائٹو پلازم کے اندر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سٹوائز پارٹ آف آرگنل کیمیکل اس کو کنسیر کیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس بیسک آرگنل کیا جاتا ہیں ایک تو سب سے پہلے نیوکلیس ہے جو ہمارا ڈی آنی سٹوریج ہاؤ سے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ایون یہ سائٹوپلازم میں آیڈ کر سکتے ہیں مائٹوکونری آجاتا ہے سمووث اینڈوپلازمی ریڈکولم رف اینڈوپلازمی ریڈکولم گولجی آپریٹرز پر آکسزوم لائسوم یہ جتنے بھی ہیں ان سب کی چھوٹے چھوٹے فنکشن لگ دیئے ہیں مائٹوکونری جو ہے اس کو پاور ہاؤس بولاتا ہے انرجی پروڈکشن کارتا ہے اور سمووث ریڈکٹرکشن لائسوسوم کارتے ہیں رائپوزوم پرٹین کی سنتیزز کارتا ہے یہ بہت بیسک فنکشن جو آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں سینٹری گولز میں ہمارے کلاز کیا ہوتا ہے دین اینے کی موووپمنٹ اس کو آرگنائز کراتا ہے ایدھر اس کی ڈیویئن سیل ڈیویئن ہونی ہے ہمارے سینٹری آلز کی اندر ہوتا ہے سیل کی ایک بیسی ڈیاغرام ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے کون کون سے سموز رائپوزوم بہت ہی مینور پارٹیکلز ہوتے ہیں رفت جو ہوتا ہے اس کے اوپر رائپوزوم آٹیج ہوتے ہیں جو سموز ہوتا ہے یہ ٹیو بیولز وغیرہ کا اتنا رول نہیں ہے آپ نے جو میچر 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 ہیں مائیٹو پانڈری پلاسما ممبرین یہ سارے دیکھنے مائیرو فیلمین مائیٹو بیولز وغیرہ نہیں کنسیڈر کرنے لائیسوسوم کا کیا رول ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے گول یا پیٹر سے جتنی بھی چھوٹے چھوٹے ایم سی کی وائیس جو فنکشن ہیں وہ میں نے ٹیبیلر فرم میں لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی کور ہو جائے اور انڈریسٹین ہو جائے